نمازکار سواغہ صحابہ کا ایم داجستان میں آپ کے ساتھ مہو کرپا شنکر شرما خبروں کو اس سار سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے نظر ہیر لائنز پر مکہ منتری وصندر راجے نے لیا بارڈ گرس علاقوں کا زائزہ جالور اور سروحی میں لیا آجیتاریوں سے فیڈ بیک بارڈ فیڈوتوں کو ہر سمبھاؤ سہتہ کے دیئے نردیش آجیت سنگھ شیخاؤت بنے راجے کے نئے پلیز مہنے دیشک راجے سرکار نے جاری کی آدیش پورو ڈی جی پی منوج بھٹ کو دیوید آئی کوٹا کے بور کھیڑا تھانا علاقے میں نرمانہ دھین مکان ڈہا مکان میں کئی مزدوروں کے دبے ہونے کی آشنکہ رہت کارے شروع امرت نگر کی ہے گھڑنا بارہ میں ایسی بی کی کاروائی آپھاری حدی کاری ماسک بند ہی لیتے گرفتار اوم پرکاش سوانٹ کار پر ہوئی کاروائی مانگلوار سے بوندی نہ کرنی تھی جوائننگ بھرتپور میں دن دہاڑے بزرگ کو لوٹا بائی سواردو بدمان شروعوں سے بھرا بیگ لے کر ہوئے مکہ منتری وصندر راجی نے جالور کے بارڈ گریس علاقوں کو ہوای دورا کر حالاتوں کا جائزہ لیا مانگلوار کے جالور سلوہی پالی اور بارڈ میرادی زلے کی پچھلے دس دنوں سے بارڈ کا دنش جھل رہے ہیں بارڈ کے حالات جانے کے لئے مکہ منتری وصندر راجی نے ہوای سروے کیا آپ کو بتا دیں کہ سی ایم وصندر راجی جالور کے مکہ سٹیڈیم میں اتری جہاں سے انہوں نے زلے لیٹا اور سانکرن کے بیچ ٹوٹے پول کا جائزہ لیا مہین سی ایم راجی نے زلہ سبحگار میں زلہ سری عدھکاریوں کی بیٹھک لی اور عدھکاریوں سے فیڈبیک لے کر پروہائیت لوگوں کو راحت پردان کے نردش دیئے راجے سرکار کے اور سے ایک سو چھانویں گوشالہوں کے لیے اکیس کروڑ چوبیس لاکھ روپے زاری کیے گئے ہیں جبکہ سی ایم وصندر راجی نے بتایا کہ جالور کی شریہ گوپال گوڑھن گوشالہ پتھ میڑا تتھا مہاویر حنوان نندی گوشالہ کو حال ہی میں پانچ کروڑ تین لاکھ روپے کی سہیتہ دی گئی ہے یہ زوران سے بھی زلہ سرے عدھکاری اور بڑی سنکھیا میں بھاچپا کاری کرتا اپستیت رہے موسیقی بھاٹ پروہیت علاقوں کے لیے ہوای سرویکشن پر نکلی مکھے منتری وصندر راجے سوموار کو سروحی پہنچی جہاں انہوں نے نندگاؤں جاوال کا ہوای دورہ کیا پھر مکھے منتری راجے کے ہیلی پیٹ پہنچنے پر زلے کے پربھاری منتری راجی اندر سنگھ راتھوڑ گوپالن منتری اوٹا رام دیواسی سانسر دیو جی پٹیل سہیت کے ادھکاریوں نے سواغت کیا اس کے بعد مکھے منتری راجے نے ٹرمینل بھون میں ایلینٹی کے ادھکاریوں کو لے کر زم کر فٹکا رہا ہے راجے نے کہا کہ ٹرنل خراب ہونے کے باوجود جنتہ سے ٹول کیوں وصولہ جا رہا ہے اس حمد میں ایلینٹی کے ادھکاری مکھے منتری کو جواب نہیں دے پائے اس کے ساتھ ہی مکھے منتری نے زلے میں خراب ہوئی فصل کے بارے میں بھی زلہ کلیکٹر سندیش نائک سے فیڈ بیک مانگا ساتھ ہی مکھے منتری نے کسانوں کا راحت دلانے کے نردیش دیئے ہی بارڈ سے پروہائید لوگوں کے لیے سات ہزار بھوجن کے پیکر لے کر وہ پہنچے اور مہامنڈلیشور داتی مہاراج نے مکھے منتری راجے سے ملاقات کی مکھے منتری راجے نے بارڈ میں سجگتہ دکھانے پر زلہ پرشاسن بھاما شاہوں اینڈی آئر ایف کے کاریوں کی سرحانہ کی ہے اس کے علاوہ آدرش کریڈٹ سوسائٹی دوارہ سنچالید آدرش فاؤنڈیشن نے سانچوڑکشیتر کے بارگریس میں ہیلیکوپٹر سے رہست پہنچائی جا رہی ہے موسیقی بہت ہی بہترین طریقے سے ہوا ہے اور مجھے اس کا ساتسفیکشن ہے کہ سب ٹیمز چاہے وہ جہ پر والی ٹیم ہو چاہے یہاں کے سب ٹیمز ہیں سب لوگ نے ملکے اس کو آگے لے جانے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑا بیتے نو دنوں سے پالی میں بانڈی ندی کے رودر روپ سے ٹاپو بنی کئی کولونیوں کے لوگوں کا آکروش شلک اٹھا ہے بجرنگ بوڑی، ہیدر کولونی اور رونیچہ کولونی کے لوگوں نے پرشاسن پر سودھ نہیں لہنے کا آروپ لگایا ہے ان کا آروپ تھا کہ ایک شیطر کے گمگھیر بیمار اور ضرورت مند کچھ لوگ ندی پار کر شہر میں آنا چاہتے ہیں لیکن پریشت جیسی بھی اپلپ دن نہیں کروا رہی ہے فتحپور شیخہ واتی میں بارش آفت بن کر برسی ہے اسے گھر میں دکانیں جل مگن ہو گئی وہیں فتحپور کا مکھے بس سٹینڈ ٹاپو بن گیا ہے نوالگار ریلوے انڈر پاس میں ٹرک فس گیا وہیں دوسری اور بکانیر دلی مار کے ریلوے انڈر پاس سے چھ فٹ پانی بھر گیا ہے جس میں واہن فسے ہوئے ہیں وہیں شیخہ واتی کی وشو پرسید نادین لی پرنس حویلی پانی میں جل مگن ہو گئی جس میں آرٹ گیلری میں رکھی قیمتی پینٹنگ میں لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے میں ویدیشی سٹوڈنٹ نے جیسے تیسے چھت پر جا کر جان بچائی وہیں مکھے بس سٹینڈ کی دکانوں سے پانی گھسنے میں دکان دورہ کو بھی بھاری نقصان ہوا وہیں پہلی مسلہ دھار واریس نے لوگوں کا جنجی اور ناس ویس کر دیا بارڈ میر کی بالوطرہ میں لونی نادی میں پانی کا باہو کم ہو گیا ہے ساتھ ہی نادی کا جلسر بھی ایک فٹ گھٹ کر کم ہو گیا ہے اس دوران اپخند ہدکاری سہید اپخند پرشاسن سرکار کے نردے شکباد لگاتار مستر نظر آ رہا ہے پرشاسن نے دعویٰ کیا ہے کہ فیلحال بارش نہیں آتی ہے تو پانی کا سر ہائیوے کے نیچے جا سکتا ہے ایسے میں نادی میں پانی کا باہو کم ہونے سے لوگوں نے رہت کی سانس لی پانی کا بارڈ میری پانی کم ہو گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شامت کے بائی پاتھ پورا سائے پچھے برسات نہیں آئے گی تو شامت کے پورا پھالی ہو سکتا ہے گرامین کشتروں میں بھاری بارش ہونے کی قارن نقصان ہونے کے ساتھ گرامینوں کو بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے بارش کے قارن گھروں میں پانی گھوز گیا اور کچھے پکی دیواریں کچھے پکے مکان بھی گر گئے ہیں سڑک جو مارک ہے اچھے دکرس ہو گئی ہے راستے اوروز ہو گئے تدھا بجلی گل ہو گئی ہے حال یہ ہے کہ گاؤں کے ویدھارتی سکول نہیں جا سکے تیسا لوگ کھیتوں میں تتھا اپنے نیجی کام سے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں سوچنا پر ایس جی ایم صبحش بڑیا نے گاؤں کا دورہ کر حالات کا عجیزہ لیا اور پٹواری ایم گرداروں کو بارش سے ہوئے نقصان کے سروے کے لیے آدیش دیئے ہیں بارہ میں ایسی بی نے کارے وواہی کرتے ہوئے اتریت آپکاری ادھیکاری کو ماسک بندھی کی راشی کے ساتھ گرفتار کیا ہے اتریت آپکاری ادھیکاری امپرکار سوانکار نے شراب کی دکان چلانے کے لیے دس ہزار کی رشت مانگی تھی پہلے تیرہ ہزار میں بات ہوئی تھی لیکن سودہ ایک دس ہزار روپے میں تیو ہوا ایسی بی نے بارہ کے پرتاب چوک پر اسید آپکاری کاریلے میں کاروہی کر اتریت آپکاری ادھیکاریوں امپرکار سوانکار کو رنگے ہاتھو گرفتار کیا میں سوانکار کی سوانوار کو ودائی تھی اور منگلوار کو بندھی میں جوائننگ کرنی تھی کوٹا کے بور کھیڑا تھانا علاقے کے امرت نگر میں تین منزلہ امارت گر گئی جس میں کئی لوگوں کے دبنے کی سوچنا ہے وہیں سوچنا کے بعد بور کھیڑا پولیس موقع پر پہنچی اور ملبے میں دبے لوگوں کو نکان لے میں جھوٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کوٹا کے امرت نگر میں نروانہ دین امارت گرنے کا معاملات سامنے آیا ہے جس میں کئی لوگوں کے دبنے کی سوچنا ہے فیلحال پولیس پروشاسن اور نگم دستہ موقع پر پہنچ چکا ہے اب تک ایک محلہ کا شروع نکالا جا چکا ہے میں تین لوگوں کے فسن ہونے کی جانکاری ابھی بھی ہے گھرنے سل پر رہت کارے جاری ہیں جیسل میر کے پوکرن کشیتر کے سانگڑا دھانا کشیتر کے راجگر گاؤں کے پاس سومار کو سکولی بچوں سے بھری پیک اپ اور کار کی آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی گھٹنا میں پیک اپ گاڑی کے چالا کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی جبکہ پیک اپ میں سوار 18 لوگ ہائل ہوئے ہیں جس میں 12 سکولی بچے شامل ہیں میں ایسے چوک ہیتارام سیول نے بتایا کہ پیک اپ بوناڑا گاؤں میں دھانیوں کے بچے لے کر راجگر آ رہی تھی تیوہی کار کو سامنے سارا ہی پیک اپ نیٹ ٹکر مار دی بھرتپور شہر میں دندہاڑے بائک سوار دو بدماشوں نے ایک بزرگ 39,000 روپے سے بھرا بیگ لوٹ لیا ورادات کے بعد مندواش موقع سے فرار ہو گئے بچاؤں کے دوران بزرگ کو بھی چوٹے آئی ہیں معاملہ کوتوالی تھانا انترگت نئی ونڈی کا ہے بزرگ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بینک پیسہ لے کر بہاں نکلے تھے تب ہی راستے میں بدماشوں نے بیگ چھنگ لیا اور بھاگ نکلے حالانکہ بزرگ اور بیٹے نے انہیں پکڑنے کا پریاز ہی کیا لیکن بدماش فرار ہو گئے وہی موقع پر پہنچے پولیسوں اگھٹنا کی جان کری دی گئی ہے دھولپورزلے کے بارے قسمے میں سونوار دیش آم کو رسو اگر سلینڈر میں آگ لگنے سے تین گھر اور ان میں رکھا سامان جل کر راکھ ہو گیا سلینڈر میں آگ لگنے سے علاقے میں افرات افری مچ گئی پہی قریب تین گھنٹے کی کڑی مشرقت کے بعد ارسانی لوگوں نے آگ پر کابوکایا خاصے میں تین گھروں کا گرہستی کا سامان اور نگدی جل کر راکھ ہو گئی خاصہ اس سمیں ہوا جب محولہ کیری نیواسی رام بھروسی کو لی اور ان کی پتنی کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی اس نے جیسے ہی گیس سٹوک کو جلایا تو سٹوک کے ساتھ سلینڈر میں لگی نلی میں بھی آگ لگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے گھر میں فیل گئی آگ نے اتنا بھیانک روپ دھارن کر لیا کہ پڑوسیوں کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور آگ درگا کولی اور ہری سنگھ کولی کے گھروں میں فیل گئی ہی آگ سے تینوں گھروں کے گرہستی کا سامان اور نگدی جل کر راکھ ہو گئے ہیں ساتھ ہی تینوں گھروں کے رسوئے گئے سلینڈر فٹنے سے سامانوں کے چتھرے تک اڑ گئے لیکن گنیمت یہ رہی کہ لوگ گھروں سے باہر آگئے تھے انہی تھا بڑا حاصل ہو سکتا تھا ناغور کے مکرانے میں دو ماربل خدانے دہنے کا معاملہ سامنے آیا ہے خدان دہنے سے ایک کرین بھی اندر گر گئی ایک خدان کے گرنے سے اس کا ملبا پاس والی خدان میں جا گیا خدان دہنے کا مکہ وجہ لگاتا موسم کی خرابی بتائی جا رہی ہے یہ خدان گرنے سے پہلے مزور خدان پر کام کر رہے تھے لیکن جیسے ہی خدان گرنے کی آشنگ کا ہوئی تو سبھی مزور خدان سے باہر آگئے دھوٹپور زلی کے سیپور تھانک شیطر کے گاؤں لدھوپورا میں تیس ورشی وحیتہ کا شو فانسی کے فندے پر لٹکا ہو ملا مرتکہ کے پریجنوں نے سرسورال جنوں پر ہتیا کاروپ لگاتے ہوئے معاملہ درش کروایا ہے پولیس کے نوصر مرتکہ شکونتلا پتنی بھوری سنگھ دوپہر کے وقت کمرے میں فانسی کے فندے سے لٹکی ہوئی پریجنوں کو دکھائی دی پریجنوں نے مرتکہ کے پیہر پکش کو گھٹنا کی سوچ نہ دی لیکن مائے کے والوں کے پہنچنے سے پور ہی پریجن مرتکہ کو فندے پر لٹکی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے شاکو سے پولیس سی ایچ اسی پر پوش مارٹم کے لئے پہنچا دیا میں گھٹنا کو لے کر مرتکہ کے بچے نے چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے بچے نے بتایا کہ اس کے پاپا نے ہی اس کی ماں کی گلہ گھونٹ کر ہتیا کی ہے اور واردات کو انجام دے کر فرار ہو گئے فیلحال پولیس نے تحریر لے کر معاملے کی جانش شروع کر دی ہے مرنے کی سوزنہ ملی تھی جس کے اوپر میں آموکے پر آیا ہوں اور موکے آگے موکے گھٹنا سلوہ گیرہ دیکھا ہے اور یہ گاؤں والے بتا رہے ہیں اور اس کے پریجنوں کے لئے بتا رہے ہیں کس کو مارا گیا ہے تو اس بوڑی کو تمزے میں لے لیا اور اس کا مڈیکل ووڈ سے پوش مارٹم کر رہے ہیں بردپورزلے کے جورہرہ میں تھگی کا ایک نیا معاملہ ستامنے آیا ہے جس میں تھگو کے دورا تھگی کا ایک نیا طریق اپنایا گیا جس میں تھگو نے دلی کے آرکیٹیکٹ انیل شرمہ کو بلنی کا نقشہ بنانے کے بہانے پلول بلایا اور پلول پہنچنے کے بعد تھگو کو پنہانا پولا لیا گیا اور جورہرہ پنہانا مار پر ہریانہ راجستان سیما پر ہتیاروں کے بل پر تھگو نے ان کے ایٹی ایم کارڈ چھین لیے اور چھینے کے ایٹی ایم سے پینتیس ہزار روپے کے راشت بھی نکال لی اور پیڑت کو سنسان جھگے پر چھوڑ کر بھاگ نکلے پیڑت کے دورا جورہرہ تھانے میں اماما مولاد درج کروائے جا رہا ہے اور پلیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے دھولپور زلے کی گرام پنچائت پرانی چھامنے کی گرامینوں نے زلہ کلیٹر کو گیا پن سوپ کر شوچالے نروان کا بھکتان دلانے کی مانگ کی ہے گرامینوں نے پردھان منطری کے نام زلہ کلیٹر کو گیا پن سوپا ہے میں پرانی چھامنے گاؤں کے رہنے والے پنچو، افسانہ اور نسیمہ صحیح تنے لوگوں نے گیا پن میں بتائے کہ گرام سچیو کے انودان راشتی کے بعد کہہ کر شوچالے بنوا دیئے اور دستابیز کے ساتھ شوچالے کا فوٹو بھی لے لیا لیکن ابھی تک شوچالے نروان کے انودان راشتی نہیں دی گئی ہے وہیں بھکتان کو لے کر گرام سچیو کے چکر لگاتے لگاتے پریشان ہو گئے ہیں کرولی میں ٹریکٹر سے یوک کی کچل کر ہتیا کر دی گئی اس میں منطق یوک کے سماج کے لوگوں نے آپسی دشمنی کا نکالنے کا آروپ لگایا ہے وہی پراب جانکاری کنوسار یوک کے سطورہ نگر پریشت سے ٹریکٹر دھونی کا کاری کرتا تھا یہ زوران یوک پر نگر پریشت کی ٹریکٹر ٹولی یوک پر چہنے سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہی گھڑنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی آپ کو بتا دے کہ یہاں سے پولیس نے یوکہ شاو کو کرولی کے سامانے چکر سالے کی مورچین میں رکھوا دیا وہی جاتو سماج کے لوگوں نے نگر پریشت پر آروپ لگاتے ہو کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے نگر پریشت 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 ہمارے ساتھ اچھا ویہار نہیں کر رہا ایسے میں جاتو سماج کے لوگوں نے نگر پریشت 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 پر ہتیا کرنے کا آروپ لگایا ہے اس میں گاڑیوں دلائی کرتا ہے ان نگر پریشت کے چیکٹر نے جان خون کر پچھل کر اس بات کی ہے ان نگر پریشت ہم سے نجے درسمان نہیں رکھتا ویہار رکھتاو جاپورزلے کے سامبھر لے قضبے میں اتھیکرمن کاریوں کی اب کھیر نہیں قضبے میں پانی روکنے کے لیے ورشوپور پال کا نروان کروایا گیا تھا لیکن اتھیکرمن کاریوں نے تو اس کا نام و نشان تک ختم کر دیا وہیں سرکار کے اتھیکرمن ہٹاؤ بھیان کے تحت لگاتار تیسرے دن پالی کا دیکھش ونوز سامبھریہ و عدیشہ شدکاری نورتن شرما کے نیترد میں وکلانگ پر پر بھید بھاؤ کا روح لگایا ہے جودھپور کے مترداز ماتھورہ اسپطال میں گیٹ نمبر دو سے لے کر تین تیو اتھیکرمن کے بھرمار ہے کہیں چائے کی تھڑی تو کہیں کھانے پینے کے ہوتلوں نے اتھیکرمن کر رکھا ہے اس کو لے کر اسپطال کے پریسر میں گند کی فیلی رہتی ہے اسے سے پریشان ہو کر جودھپور کے ایم جی ام اسپطال کے ادھیک شک اور پرشاہ سے انہیں مل کر اتھیکرمن ہٹائے اور ہدایہ دے کر ان کے اتھیکرمن ہٹانے کی بات کہیں اور پریسر میں صاحب صفائی کے لیے چھکے دار کو بلا کر صفائی کرنے کی نردیش دی ہے میں اتھیکرمن ہٹانے کے لیے پولیس نے بھی صحیح کیا اور اور اتھیکرمن کو شکر اتھیکرمن ہٹانے کی نردیش دی ہے دھولپور زلے کی گرام پنچائد پیپہیرہ میں سرکار دوارہ لاکھوں روپے گلاغہ سے بنوائے جا رہا گھروں پر ٹھیکیدار کی منوانی کے چلتے نرمان کے دوران ہی ٹوٹنے لگا ہے گرامینوں نے بتایا کہ سرکار لاکھوں روپے دے کر لوگوں کے آوہ گمن کی صودحہ کے لیے گھروں پتھ کا نرمان کرا رہی ہے جبکہ ٹھیکے دار دوارہ مانکوں کو در کنار کرتے ہوئے گھروں پتھ نرمان میں لال بزری اور کنکڑو کا بڑی باترہ میں اپیو کیا جا رہا ہے جس کے قارن سڑک کی گن وقت تک کمزور ہو رہی ہے بھیڑوڑا میں ایک نیجی کولونی میں مولبھو سویدھاؤں کو لے کر کولونی واسیوں نے مینجمنٹ آفیس میں تعلق لگا دیا مہین کولونی واسیوں نے جمکر ناریوازی کر رود پردیشن بھی کیا مہین کولونی واسی ہیمندر سنگھ راناوت نے کہا کہ شہر سے دور انشور کولونی جب بنائے گئی تو کوئی وائدے کیے گئے تھے لیکن آج بھی یہاں پر مولبھو سویدھائیں سڑکیں نال یاوے پانی کی واسیتر نہیں کی گئی ہے ان سب کے لیے مینجمنٹ سے مانگ کر رہے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے نال یاوے پانی کی واسیتر نہیں کیا مانگنے پر بھی یہ حساب نہیں کراتے ہیں اور ایون ان کے جو چوکیدار گارڈ ان کے ہاتھ ہاتھ مینے سے کوئی سیلیری نہیں ہے وہ لوگ بیچارے غریب لوگ ہرتال کرتے ہیں ان کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور ہم سب کولونی واسی کو آکے کہتے ہیں لیکن یہ لوگ نیتو منیجمنٹ ان کا جو ہے بڑا ہٹ درمیتہ پر انہوں نے رویا مشہور گائیک محمد رفیقی سینتیسوئی پرنے تیدھی پر پنک سیچی پریس کلب میں تم مجھے یوں بھولانا پاؤ گے نامہ کارکرم کا آجن کیا گیا کارکرم کے دوران رفیق صاحب کے پریسید گانوں کو سکرین پر دکھایا گیا ہمیں وقتہوں نے بتایا کہ رفیق صاحب اپنے جمانے کے سب سے سوپر گائیک کمپوزر اور گیت رچناکار تھے ان کی تلنا کسی سے بھی نہیں کی جا سکتی اس موقع پر پریس کلب کے سدیسو سہیت انہیں کئی گنوانے لوگ بھی موجود رہے آگاہ میں چناؤں کو دیکھتے ہوئے علور میں بھاجپا کی اور سے تیاریوں کا دور شروع کر دیا گیا ہے اس اکرم میں سوموار کو کیڑھل گا پارٹی کاریالے میں بھاجپا کے بدھان سبا وستارکوں کی بیٹھک آئو جن کیا گیا میں پارٹی زلہ دیکش دھرمویر شرما کے دھرکشتہ میں آئو جیتھوی بیٹھک میں وستارکوں کے کاریوں کی سم مکشہ کی گئی زلہ دیکش دھرمویر شرما نے بتایا کہ وستاروں کو گوتھ مجموط کرنے کے عدوشے سے لگایا گیا ہے آگاہ میں چناؤں میں ان وستارکوں کا بہتپون یوگدان رہے گا راجستان پولیس کے نئے سینہ پتی عجید سنگھ شیخہ اوت منے ہے ورشت پولیس ادھیکاری ہونے کے ناتے انہیں پولیس مہانی دیشک بنایا گیا ہے راجی سرکار نے اس کے لئے آدیش بھی چاری کیا ہے اس سے پہلے پولیس مہانی دیشک منوج بھٹ رویوار کو سیوہ نرورت ہو گئے وہیں سیوہ نرورتی کو لے کر مہیکمے میں جہاں اصحہ اور خوشی تھی وہیں سینہ پتی کے جانے کا دکھ بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا پولیس اکادمی میں پریڈ ویدائی کی گئی اس کے بعد پولیس ہیڈکوارٹر میں آل ادھیکاری پانمپرگ ریواز نبھاتے ہوئے مہانی دیشک کی کار کو رسی کے زہارے پی ایچ کیو کے مکھے دوار تک لے کر آئے ایسے میں بھٹ بھاوک نظر آ رہے تھے ہیڈکوارٹر میں پولیس بینڈ کے ساتھ انہیں سلامی بھی دی گئی اس اوسر پر مہیکمے کے لگ بھگ سبھی ادھیکاری موجود رہے مہین باہر سے آمجن بھی بھٹ کو ویدائی دینے پی ایچ کیو پہنچے اور بھٹ کو گلدستہ بھینٹ کر شبکام نائے دی گئی مہین بھٹ نے کہا کہ ان کے جیون کی پرثم ایننگ اب ختم ہو گئی ہے اس میں پاس ہے یا فیل ہے اس کا فیصلہ جنتا کرے گی اب جیون کی دوسری ننگ کی شروعات کریں گے پولیس مہیکمے میں آج ایک بہت پڑا پھیر بدل ہوا ہے پولیس کے ایک یوگی نائک اور سینہ پتی راستان مہانی دیشک منوجپٹ آج سیون نمت ہوئے ہیں ان کی سیون نمتی کو لے کر پورے مہیکمے میں جہاں جو سو اتصا ہے وہیں پہ کہیں نہ کہیں ان کے پرتی حملتی ہوئی ہے ایسے میں آج صوبہ سومار کو پولیس اکادمی میں ان کے لیے ایک سیرمونیل پریڈ کا آئیوزن کیا گیا اور انہیں شاندار سماروز کے دورہ ویدائی دی گئی آج وہاں پہ پولیس مکھیالے پر پولیس مکھیالے پر پارمپارک کے گتی ویجیوں کو اپناتے ہوئے پولیس مہیکمے دورہ ان کی گاڑی کو رسے سے کھینستے ہوئے باہر لائیا اور ان کو گھر تک رونا کیا پورے بینڈ بازے کے ساتھ سجا کے ساتھ انہوں نے سلامی لی دنگرپور میں ایس ایف آئی نے اپنی مانگو کھلے کر سنوار کو تحسل کاریالے کے باہر جم کر پردرشن کیا وہیں ایس ایف آئی نے مہاہوی دہائیلوں میں پرتھم ورش میں سیٹے بڑھانے چھانتروں کی بقائے چھانتر ورطی کا بھوکتان دیلانے کی مانگ کی ساتھ ہی بیس سوتری مانگو کھلے کر تحسل کاریالے کے باہر سرکاری ورود ہیناروں کے ساتھ پردرشن کیا اور ٹائر جلا کر ورود جتاتے ہوئے تحسل دار کو گیا پنسو پا ہے کرولی کلیکٹریٹ پریزر کے سوچنا پردھوگی کی کاریالے کے راؤن ہول میں لوگ شکایت نیواران اکران وید ہی شیور کی پردرشنی لگی پردرشنی میں مکہتی تھی زلہ کلیکٹر ابھیمنیو کمار رہے یوں پردرشنی میں زلہ کلیکٹر نے کہا کہ اب سے ہر شکایت اون لائن درز ہو سکے گی تتھا جو بھی سمسائیں آئیں گی ان کا جل سے جل نیواران کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو رہات مل سکے جوتپور کے جہ نارائن ویاش ویشوی دھیالے میں چھاترے ہیتوں کی مانگو کھلے کر چھاتروں نے کیندری کاریالے کے باہر پردرشن کیا ہے اور اپنی مانگو کا گیاپن سوپا ہے چھاتروں نے اللب پریویش کے انتیم تھیتی بڑھانے سبھی پریقشہ پیڑنام پانچ اگست تک گھوشت کرنے سہیت کئی مانگو کو لے کر پریوش دوار بند کر پردرشن کیا اس کے بعد ہنہوں نے ویشوی دھالے پریشایسن کو اپنی مانگو کا گیاپن سوپا ہے اس دوران چھاترے نیتا بھوم سیگھ بھڑھیانا دینیش باورلا رمیش بشنوی بھرت جا جڑ آدی اپستیت رہے اجویر میں شیٹی کمیشن کو لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر پچھلے بارہ دنوں سے نیائی کرمچاری لگاتا رہے ہر تال پر ہیں ایسے میں سوہوار کو نیائی کرامی کو نے ریلی نکال کر ورد جتایا ہے کرمچاریوں نے آج زلہ نیائیلے سے گاندھی مہن سرکل تک ریلی نکالی اس دوران کئی جگہ یاتیت پر حویت ہوا اس دوران نیائیلے کے کرمچاریوں نے آج اپنی مانگو کو لے کر پردشن کیا ہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار ہماری مانگو کو لے کر سیمدنشیل نہیں ہے کرمچاریوں نے صاف کیا کہ جب تک کوئی لکھت آشواسن نہیں ملے گا تب تک یوں ہی کارے کا بحیش کار جاری رہے گا ہماری مانگو کو باروے دن بھی ہمارے سیمدنشیل نہیں مانگو کو باروے دن بھی ہمارے سیمدنشیل پر رہنا پڑا ہے پروہ دھک سنجھ راجستان دوارہ اپنی مانگے منوانے کو لے کر سیمدنشیل کو گیاپن دیکھر کلیکٹری پر رسانکیتک دھرنا پردشن کیا گیا گیاپن میں بتایا گیا کہ بھاچپا کے گتش آسن کال میں سرکار دوارہ انوبند پر لگ پچیس ہزار کرامیکوں کی بھرتی کی گئی تھی ایسے میں دوہزار آٹھ میں پروہدک نامک نیا کیڈر بنا کر تر تر شوینی شکشک کے سمکش راج کرمچاریوں کے روپ میں نیمیت بھی کیا گیا تھا پورو میں سرکار سے وارتاؤں میں شکشہ منتری دوارہ مانگو کا جلدی ہی نرہ کرن کرنے کا آشواسن بھی دیا گیا تھا کنٹو ابھی تک کوئی کاروائن نہیں ہوئی ہماری جو مول مانگ ہے کہ آئے دن ہمارے ساتھ سمجھیں کھڑی ہوتی ہے ہم تھرڈگیٹ ٹیچر کے برابر ایک نیا کیڈر بنا کے سرکار نے ریگولر کیا تھا دوہزار آٹھ میں تو تھرڈگیٹ شکشک کو جو سوئیدائیں ملتی ہیں جیسے پدونتی ہے لیول نردارن ہے ٹرانسپر ہے بغیرہ بغیرہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے ایک ایسا کیڈر بنا دیا کہ آپ تو پربودک ہیں اور آپ کی جو ہے بس ہم نے نیوکتی دے دی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ آئے دن کی سمجھے ختم ہو جائے پربودک پدنام ویلوپیت کر کے اور اس کو ادھیاپک کر دیا جائے تاکہ نہ ہمارے ٹرانسپر میں دکھت آئے نہ پدونتی میں دکھت آئے نہ ڈپ شیگانگر کے انوبگرڈ کو اس زلہ بنانے کی مانگ کو لے کر چل رہے دھرنے کو سو مار کو دو ہزار دن پورے ہو گئے ہیں روز سو روپ سیکڑوں لوگ ساموہی کا اوقاس پر بیٹھیں محلاؤں سہیت وکلانگ سنگ بارسنگ یود کانگریس کے صدی سے ویعپا ریوے نے لوگ اپواس پر بیٹھے رہے سمرتن میں رام سنگھ پور گھرسانہ راولاویت 365 ہیڈ میں بھی لوگوں نے ساموہی کو پواس پر بیٹھ کر سرکار کے پرتیر روش پر کٹ کیا گیات رہے کی اپکھنٹ کاریالے کے سامنے انوبگرڈ کو زلہ بنانے کی مانگ کو لے کر پچھلے دو ہزار دن سے دھرنا چل رہا ہے اسے پورو یاپار منڈل میں اکتریت ہو کر محلے وے بازار میں سے رائل انکالی گئی شہر کے جوہر کلہ کے اندر میں چل رہی نیشنل آرٹ اینڈ کرافٹ ہینڈلوم ایکزیبیشن ان دنوں جی ایش ٹی کے مارٹ جیل رہی ہے تری مہینے بھر چلنے والی اس ایکزیبیشن میں اس بارہ گرہ کی کم ہو رہی ہے ان کا خرچہ بھی نہیں نکل پا رہا ہے ایسے میں دکاندار اپنی اس مندی کا قارن جی ایش ٹی اور نوٹ بندی کو مان رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکار دوارہ ایسی ایکزیبیشن ہر سال لگوائی جاتی ہے جس میں ہاتھ کی کاریگری کپڑے پر اکیری جاتی ہے اسے اوچھت مولیے پر بیچا جاتا ہے پسلے تال سے تلہ میں ہمیں زیبا سیل کم ہے پابلک بھی کم آ رہا ہے کیوں معلوم نہیں ہم کو جو کہ موسم کے بارے میں ہوتا ہے کہ معلوم نہیں سیل بھی کم ہو رہا ہے پابلک بھی کم آ رہا ہے پروفیٹ بھی آم رہا ہے جو پروفیٹ ہو رہا ہے ہم کو ایزہ رہنے کا بھی خرچہ نہیں چل رہا ہے یہ ایک بلتا ہے ایس کو ورک کو بولتا ہے سانتینکتان کانتھا ہوا ہے کٹون کے اوپر بانتا ہے پورا ہیلوم پودکٹ ہاتھ کا بنا ہوا جس کا یہ پودا وائلڈ میں مشہور ہے جو سانتینکتان بیشو ورد رومیرٹے گار کو جو بیشو وردی بنایا ہے سب سے بڑا کالیج ہے ہمارا کلکتہ کا سب سے شان ہے وہاں کا اس کا ورگ پیدا سی ہے جنم وہاں پہ ہو آئے گت دینوں ہوئی برسات ہوئے گرامینوں کی ہٹ دھرمیتا کے چلتے نیسیر آباد کے گرام دلوڑا کی سڑک پوری طرح سے چھتی گرست ہو گئی ہے جسے درزنوں گاؤں کے بچوں سہید گرامینوں کو شہر میں آنے جانے میں بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے سو مارکو آشاپورا کے آکروشد گرامینوں نے چھتی گرست سڑک مارک پر پہنچ کر سرپنچ کے خلاف زم کر نارے بازی کی اس کے پشاہ سے بھی گرامینوں نے اپکھنڈ کاریلے پہنچ کر اپکھنڈ ادھکاری بھاؤنہ شرمہ کو گیا پنسو پا آپ کو بتا دیں کہ اس مارک سے پرتی دن سیکھڑو بچے آٹو میں بیٹھ نیسیر آباد اسکول آتے ہیں اور روزانہ اس چھتی گرست مار پر کوئی نہ کوئی گر کر چوٹل ہو جاتا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ پرشاہ سڑک مارک ٹھیک نہیں ہوا تو آشاپورا گاؤں کے گرامین آندولداد میں کاروہی کرنے کو مجبور ہو جائیں گے جس کے ذمہ داری سرپنچ سہید پرشاہ سن کی ہو گئی مکرانہ کے بائی پاس روڈ پر موڑی مزید کے پاس سڑک درگھک نہ ہو گئی اس میں دو یک گم بھی روپ سے گھائل ہوئے گھائلوں کو پراتھ میں کپ چار کے بعد ریفر کر دیا گیا ہے جانکاری کے نصار ایک کار ویٹ ٹریکٹر کے مدھے بھرنت ہو گئی جس میں کار سوار ریاض ورف راجوہیم صدام حسین بریت زکمی ہو گئے یہ کار چکنا چور ہو گئی گھٹنا کی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے گھائلوں کو راج کے چکسہ لے مکرانہ پہنچایا جہاں پر چکسکوں نے گھائلوں کی گمبھی روستہ کو دیکھتے ہوئے ریفر کر دیا ساتھ ہی پولیس نے ٹریکٹر کو ضبط کر لیا ہے یہ موقع سے ٹریکٹر چالک فرار ہو گیا پی سی سی ادھکش سچین پائلٹ سونوار کو جہد پورا آئے اس موقع پر پائلٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیش میں بی جے پی کی سرکار کونگریس کے گھڑرات کے ایمیلے کو دھمکا کر اور پرلوبھن دے کر اپنے پکش میں کرنے میں لگی ہے اس بات کی پوشتری ویدھائی کو نے خود کی ہے جو دیش کی راجنیتی کے لیے اچھا سندیش نہیں ہے جبکہ دیش میں بارڈ کے حالات پر پائلٹ نے کہا کہ پردان منتری نے نیندرموڈی نے گجرات کا ہوائے دورہ کیا جبکہ راجستان میں بھی بارڈ کے حالات تھے یہاں پردان منتری نے دورہ نہیں کیا اور گجرات کے لیے ایک بڑے پیکج کی گھوشنہ کر دی لیکن راجستان کے لیے کوئی پیکج گھوشن نہیں کیا رام گنج منڈی میں سڑک نہیں بننے کے ورود میں لوگوں نے چیچٹ موڑک میگھا ہائیوے پرجام لگا دیا ہے گرامینو نے سرپنچ پر لاپرواہی کاروپ لگایا اس کے بعد پردان منتری پنچائیت بھون پہنچے جہاں سرپنچ اور سچیو کو پنچائیت بھون کے اندر تالہ لگا کر بند کر دیا گیا گرامینو نے پردان منتری بھی کیا میں سوچنا ملن پر نائب تحصیل دار اور پولیس موقع پر پہنچی لوگوں نے آج ہی سڑک بنانے کی سرکرٹی جاری کرنے کی مانگ کی ہے کرولی زلہ مکہلے کے سرکیٹ ہاؤس میں کانگریسی کاریکارتوں نے پریسوارتہ اوجد کی پریسوارتہ میں کانگریسی کاریکارتوں نے کہا کہ راجستان یوہ کانگریس پردیش شاہدہ شاہشوک چاندنا کے نیتراتوں میں منگلوار کو ماسلپور چونگی پر ایک سبحہ اوجد کی جائے گی سبحہ میں کسانوں کی کرزمافی پر چرچہ کی جائے گی میں کسانوں کی کرزمافی کے لیے پردان منتری اور مکہ منتری کے نام مزلہ کا لیٹروں کو گیاپنس ہو پا جائے گا زوران کا رولی ویدھائی درشن سنگھ گوجر رمیش گوجر پرنوگرنو تیواری سہید کئی کانگریسی موجود رہے نینوہ اپنڈ کے کھرونہ گاؤں کے لوگوں نے سرکار کے نہیں سننے پر اپنی سڑکی سمسیہ سے نجات پانے کے لیے انوٹھی پہل چرو کی ہے گرامینوں نے اپنے کھرچے پر کھرونہ میں بڑی پڑاؤں گاؤں کے بیچ گریول سڑک کا نرمان شروع کر دیا لگویں 130 گھروں کے آبادی والے کھرونہ گاؤں کے ہر گھر سے آرثیق سنسادھن اور شرمدان کے سہیوک سے کارے کو انجام دیا جا رہا ہے گاؤں میں جتنے بھی ٹریکٹر ٹولی تھے سبھی سامنگری ڈالنے میں لگ گئے ہیں ہی بچوں سے لے کر بزرگ تر شرمدان کرنے میں جھوٹے رہے کھرونہ سے بڑی پڑاؤں کے بیچ لگ بھر ڈائی کلومیٹر کی خراب راستے کی کارن برسات کی دونوں میں کھرونہ سے ہی چار پانچ گاؤں کے لوگوں کو پندھرہ کلومیٹر کا چکر کٹ کر نینوہ اکھنڈ مکھیالے پر آنا پڑ رہا ہے اس سرپنچ سنجیہ بائی میڑا نے بتایا کہ کھرونہ سے بڑی پڑاؤں تک کی سڑک کا کارے ساوڑجنک نرمان ویبھاگ کی ادھین ہے ویبھاگ نے منڈرے کا یوجنا میں پانچ ورش پہلے گریول کا کارے بھی چلائے تھا اگلے چرون میں سڑک پر ڈامری کرن ہونا تھا جس کو نرمان ویبھاگ نہیں کرا پایا بھیلوڑا زلی کے شہپورا کی شکش کولونی میں چاچاوے بھتی جی کا گمگین ماحول منتیم سنسکار کیا گیا رویار کو گھریلی ویاد کو لے کر پریوار کے صدیسوں پریوک نے جان لے وہاں حملہ کر دیا تھا اس میں بھتی جی کی موت ہو گئی وہیں آروپی کی بھی سڑک حاصل میں موت ہو گئی تھی سوہوڑ کو سیٹیلائٹ چکسائل میں شہپورا پولیس نے دونوں کے شہو کا پوش مارٹم کروایا پوش مارٹم کے بعد دونوں کے شہو جیسے ہی کولونی میں پہنچیں وہاں ماحول گمگین ہو گیا دونوں کی ارثیاں ایک ساتھ اٹھیں جن کا انتیم سنسکار کیا گیا ہے الور کوتوالی تھانا پولیس نے دو ہزار روپے کا نکلی نوٹ چلانے کی فراق میں ہوم رہے کی یورک کو گرفتار کیا ہے شہر کوتوال ویمل دکشت نے بتایا کہ یویاپاریوں دوارہ سوچنا ملی کہ دو یورک نکلی نوٹ چلانے کی فراق میں بازار میں گھوم رہے ہیں اس سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے پولیس نے سہرڈولی نوازی ساجش کھان کو اور اس کے ایک نابالک ساتھی کو گرفتار کیا پولیس نے ان کے پاس سے دو ہزار روپے کے دو نکلی نوٹ برامت کیے وہیں پولیس دونوں آروپیوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے شہواد قزمے میں بجرنگ دل ویہ ہندو یوہ ورکی اور سے کعوری یاترہ نکالی گئی کعوری یاترہ کا لوگوں نے جگہ جگہ سواگت کیا وہ جگہ جگہ حیرت انگیج کرتب دکھاتے ہوئے کعوریہ چل رہے تھے بس شینڈ سے رامیشور مہادیو مندر ہوتے ہوئے کعوری یاترہ نیلکھنٹ مہادیو مندر پہنچے جہاں پر بھولے نات کا جلا بھیشے کر پوچھا ارچنا کی گئی اور مہاپرسادی کا عویترن کیا گیا شراؤان ماس میں پویتر جل سے شیوکہ بھیشے کرنے کو لے کر بانسوڑا سماج کی اور سے بینیشور تھام سے پویتر جل بھر کر بھیشے کرنے کے لیے شبہ ایترہ نکالی گئی شبہ ایترہ شہر کے ویفن مارگوں سے ہوتی ہوئی مانک چوکے صرف دھنیشور شیوالے پہنچی جہاں پر شیولنگ کا بھی شیک کیا گیا ساون مہا کے چوتھے سونوار کو دے پور میں بھی اجین کی طرز ور بھگوان مہاکال اپنے بھکتوں کو درشن دینے کے لیے نگر بھرمن پر نکلے مہاکال مندر سے شروع ہی شبہ ایترہ چیتک، ہاتی پول، دہلی گیٹ سہیت شہر کے انہیں بارگوں سے ہوتی ہوئے پنہ مندر پہنچی شبہ ایترہ میں گورک شاں، بیٹھی بچاؤ سہیت دو درزن سے دھیک جھانکیاں شامل کی گئی ہن شبہ ایترہ میں مہلائیں جہاں کلش لے کر آگے چل رہی تھی تو ہن شویت، وشت، ردھاری، پروش اور یواج تھرکتے ہوئے چل رہے تھے شبہ ایترہ میں سب سے آخر میں بھگوان مہاکال کی جھانکی چل رہی تھی جس کے ہزاروں بھکتوں نے درشن لاب اٹھائے راج سمندھ میں بھیم میں سوموار کوشوی مندروں میں پوجہ ارچنا کا دور چلا وہیں ٹوڑگڑ کے سمییب دودھیشور مہادیوں کے لیے بھیم سے کامڑ یاترہ روانہ ہوئی کامڑ یاترہ میں دو سو ایک شردھالو یاترہ میں شامل ہوئے قسمے میں جگہ جگہ کامڑ یاترہ کا سواغت بھی کیا گیا اجمیر کے بیاور میں ساوان کے سوموار پر شویالیوں میں بھکتوں کا تانتہ لگا رہا شیو مندروں میں سہسر دھارات زلا بھیشیغ بھی کیا گیا شہر کے پرسید مہادیو جی کی چھتری والے شیو مندر میں صوبہ صحیح شردالوں کی جلا بھیشیغ دوگدہ بھیشیغ سہیت کئی دھار میں کنشتان کی خوٹ رہی مندر کے پجاری پنڈیت بالمکن دادیچ نے ساوان کے سوموار کی مہمہ کے بارے میں بتایا وہیں ہر ہر مہادیو کے جائکارے سے مندر گنجا ایمان ہو گئے دوسریوں شبہ اطرہ بھی نکالی گئی اس کے تحت شہر کے کئی حصوں میں شبہ اطرہ پر اس پر وشا کی گئی دھولپور زلے کے بسیڑی میں بسر شٹرینڈ کے پاس رہنے والے لوگ پرشاہ سن کی اندھیکی کے چول تین نرکی جیونجینہ کو مجبور ہے گند پانی کی نکاسی نہیں ہونے کے قارن قصوے کے بارڈنگ مارک پر کیچیڑ اور گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے جسے لوگوں کو آوگون میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش کے دور میں اسطحیق اور بھی خراب ہو جاتی ہے ناغری کو کہنا ہے کہ کئی بار جن پرتینی دھی اور پرشاہ سن کا دھیان کیندریت کر چکے ہیں لیکن اس اور کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا جیپور کے دودو میں بھاجیوں میں جیپور دیہات کے دہشنگ کی چینچی کی نیترت میں پودھار اوپا نے بھیان کی شروعات کی گئی گڑھوٹا اور ناسنودہ گاؤں میں سارجنٹ کے ستانوں پر پودھے لگائے گئے یہ پودھے لگا کر سبھی کاریکرتاؤں کو زیمیداریاں سوپی گئی ہیں یوہ مورچا کے راجو دہتروال نے کہا کہ رازدھانے کی بڑھتی ہریالی رول موڈل بن گئی ہیں اور دھیرے دھیرے دودو کو بھی ہریالی میں رول موڈل بنائے جائے گا جس میں سبھی کا صحیح ہوگ ضروری ہے شیگانہ نگر کے انوبگر میں شہید ادیام سنگھ چوک پر شہید ادیام سنگھ کو شردھانج لی دی گئی انوبگر ویدھائک شملا باوری نگر پالی کا دیکھشہ نرمالا گودارہ سکھ سماج کے لوگ و سبھی راجنیتی کاریکرتاؤں و انہیں لوگوں نے بھاگ لیا شردھانج لی دینے کے بعد سبھا کی گئی انہیں سبھا کو ویدھائک شملا باوری اور گردوارہ سنگھ سبھا کے پردھان جگیر سنگھ نے بھی سمہدیت کیا ہے موسیقی موسیقی عجید سنگھ شیخہوت راجے کے نئے پلیس مہا ندیشک بنائے گئے ہیں شیخہوت کے نام پر راجے سرکار کے ندیش پر کارمی کو بھاگ نے آدیش جاری کر دیئے ہی آپ کو بتا دیں کہ شیخہوت کا نام ڈی جی پی کے لیے پر مقتع سے چل رہا تھا ان کے ڈی جی پی بنائے جانے کے قیاس صویرے سے ہی لگائے جا رہے تھے لیکن مکہ منتری و سندر راجے کے جیپور سے باہر بارڈ پیڈیت علاقے میں ہونے کی قارن ان کے نام کی گھوشنہ نہیں ہو سکی منوجھ ہٹ کی شام کو پولیس مکھیالے سے ویدائی ہونے کے بعد شام کو سیم ہاؤسن ندیش کے بعد کرامی کو بھاگ نے شیخہوت کو نیا پلیس مہا ندیشک بنائے جانے کے آدیش جاری کیا آپ کو بتا دیں کہ شیخہوت ایس او جی میں ایڈی جی پی رہے مرد پور میں وہ اسی ہی پیڈی ہے میں آرکشن کی مانگ کھولے کر جات آرکشن سنگھرش سمیتی کے سہیوں جگ نیم سنگ فوزدار نے سرکار کو چھتاؤنی دی انہوں نے کہا کہ ایدی راجے سرکار نے پھراتپورد ہولپورد زلو کے جار سماج کو مندرہ اگست سے پہلے او بی سیم آرکش نہیں دیا تو سولہ اگست سے آندولن کا بھی گل بجا دیا جائے گا وہیں پورے زلے میں گجرنے والے سبھی سڑک اور ریل مارگوں پرچک کا جام کر دیا جائے گا سرکار سماج کو ہر بار گمرہ کرتی رہی ایسے میں مانگے نہیں ماننے پر بڑا اندولن کیا جائے گا مہرشی دیانین سرسوتی وشد حالیہ کے دکشان سمہاروں میں بھاگلے نے راجے پال کلین سنگھ سووار شام ما جمیر پہنچے ایسہانی سرکٹ ہاؤس میں پردیش کے شکشہ راجے منتری واسودیو دیونانی سہیت انیو ادھکاری انہیں راجے پال کا سواغت کیا وشد حالیہ کا دکشان سمہاروں مغلوار کو وشد حالیہ پریسر میں آجید کیا جائے گا راجے پال کے چومو میں جلدہ ایو بھاگ کرمچاریوں کی لاپرواہی کے چلتے ہزاروں لٹر پیجل سڑکوں پر ویرت پہا چومو شہر کے پروہیتوں کے محلے میں لگے پائپ لائن سے پانی بہتا دیکھ لوگوں نے جلدہ ایو بھاگ میں شکایت تھی شکایت کے بعد کرمچاری تو موقع پر پہنچے لیکن بینہ اوزار پانوں کے موقع پر پہنچے کرمچاری بہتے پانی کو روکنا پائے آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک ویقتی پولیتین باندھ کر پانی روکنے کے نردھک پریاس کر رہا ہے اور پانی لگاتار ویرت بہتا جا رہا ہے جب تک کی جلدہ ایو بھاگ نے پانی کو روکا تب تک ہزاروں لٹر بیش کمتی پانی ویرت بہت چکا تھا فلحال خبروں میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ون ٹی وی نمسکار موسیقی